موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو امدہ بنا لے یعنی نفاق اور ریال سے پاک کر لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سو گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے سب سے پہلے نصر دالتی ہیں آج کی اہم سرخیوں پر عوامی مسائل کا حل و شہر کی ترقیح میرا مقصد نظم آباد اربن نکریہ سمالی بی گالا انہوں نے امیلے دفتر پر عوامی مسائل کی کی سمات و استفادہ کرندگان میں کیس تھی ہمارے چکس کی تقسیم حکم تلنگانے کی جانب سے عیدگاہ مساجد میں نماز کی اجازت کا صدر عیدگاہ مدینہ ملنہ کریم الدین کمال نے کیا خیر ونگان انشاءاللہ عیدگاہ مدینہ میں صبح ساڑھے آن بجی ادا کی جائے گی نمازی عیدل ازہا بطیگل میٹر شال بردو اکاڈیمی نظم آباد کی ایک بار پھر سے برقی ملک خطا قارن پریشان لیکن زلاستی کی اہددار قواب قفلت میں میشن بھگی رتا کی ذریعہ فارم کو صاف و شفاق فانی کی فرامی اور ریاستی وزیرا لکی سی آر کا اہم مقصد پیو سی کمیل چیرمن آر مورے ملے جی ونڈی نے میشن بھگی رتا کی اہدداروں کی ساتھ شلاس عمل ملاتی ویپ مختلف امور پر کیا تبادل خیال بودن پولیس کا اہم کارناماز سلسلہ وارچوری میں ملوی سارخوں کی ٹولی کو کیا گرفتار میکمہ پولیس اہدداروں کی ایسی پی رامراؤں نے کی حمت افزائی زلے میں پورا من پولیس ایٹ امتحانات کا انقاط کورنا اوصل و ضعبیت کے ساتھ اساتھ زہود طلبان کی شرکت زلے سے چھہ ہزار ساتھ سو نیس طلبان کی امتحان میں شرکت رکھ کرنے تفصیل کی جانے ریاستی وزیر پرشاند رینی کارنامپور رکنے اسملی کی والد کی سانے ہر تحال پر گہرے افسوس کا کیا ایسار ریاستی وزیر پرشاند رینی کارنامپور رکنے اسملی سریمتی ریکہ شیام نائک کے والد راجشنکر نائک کے اجانک انتقال ہونے کے باعث گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے میلے ریکہ شیام نائک کے محلوکین قاندان کو اظہار تاظیر پیش کی ریل سٹیٹ وینچرز کی منظوری کے لیے زیرہ کلیکٹر کی زیرہ صدارت کمیٹی کی تشکیل زیرہ کلیکٹر نارائن رڈی اس کمیٹی کے چیرمین شہری اور دہی علاقہ میں وینچرز انجام دینے والے افراد کو زیرہ کلیکٹر کی زیرہ نگرانے تشکیل کرتا کمیٹی سے منظوری حاصل کرنا لازمی ہے زیرہ کلیکٹر کی زیرہ صدارت کمیٹی تشکیل دے دی گئیں گرام پنچائد منڈل اور منسپل کورپیشن کے حدود میں بغیر لیاؤٹ وینچرز کو باقاعدہ بنانے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی یہ کمیٹی تمام وینچرز کا معاینہ کرتے ہوئے نون لیاؤٹ ہونے کی صورت میں کاروائی کریں یا پھر لیاؤٹ بنانے کے لیے تمام خواہیت کی تکمیل کے بعد منظوری دے جائے گی گرام پنچائد اور منسپل کورپیشن اہودی داروں کی جانب سے وینچرز کی تنقیق کی جارہی ہیں بغیر لیاؤٹ یا بغیر اجازت انجام دیے جانے والے وینچرز کے قلاف کاروائی کی جارہی ہیں حال میں سپیشل سیکیٹری بلدی نظمونس اروین نے نظمباد کا دورہ کرتے ہوئے حکمات جاری کی بغیر لیاؤٹ وینچرز کے قلاف سخت کاروائی کی جائے حکومت کے حکمات پر زرائی انتظامی کی جانب شہری اور دے ہی سطے پر انجام دیے جانے والے تمام وینچرز پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے سگر عیدگاہ کمیٹی مولاناک کریم الدین کمال کا اعلان عوام سے کورونا کی حصلوں ثابت پر عمل کرتے ہوئی شرکت کی اپیل گزشتہ سال کورونا وبا کے سبب حکومت دلنگانا کی جانب سے عیدگاہوں مساجد میں احتیاطی طور پر تمام عوام کو نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور روان سال بھی عید الفیتر کے موقع پر بھی کورونا وبا کے سبب عید کی نماز کی اجازت نہیں تھی لیکن اب حالات سازگار ہونے وہ ریاست میں وبا پر قابو پانے کے سبب حکومت کی جانب سے عیدگاہوں میں نماز عید کی بجمعات ادا کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے جس کا صدر عیدگاہ مدینہ مولاناک کریم الدین کمال نے قیر مقدم کیا اور اعلان کیا کہ انشاءاللہ اس بار عیدگاہ مدینہ میں نمازی ساڑھے آٹھ کو ادا کی جائے گی اور عوام سے اپیل کی کہ کورونا وبا کے اصول و ذوابی پر عمل کرتے ہوئے نماز میں شرکت کریں حکومت کی جانب سے عیدگاہوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور لاکڈاؤن کے خاتمے کے بعد یہ دو سال میں پہلا موقع ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز عید الازحا کی جماعت مدینہ عیدگاہ میں ساڑھے آٹھ وجہ انشاءاللہ وقت مقررہ پر جماعت کھڑی ہو جائے گی اور تمام بھائیوں سے میں عدباً گزارش کرتا ہوں کہ تمام برادران اسلام اپنے مسلح جانبازوں اور چادروں کے ساتھ باوضوع تشریف لائیں اور وقت مقررہ پر تشریف لائیں انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی انتظار نہیں کیا جائے گا اور حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ ماسک ضرور لگائیں عیدگاہ میں آنے والے ہوم منسٹر صاحب کا ویان ہے اسی لئے حکومت کے احکامات کے مطابق ماسک لگا کر آئیں چونکہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے حجوم ہوتا ہے عیدگاہوں میں اسی لئے احتیاط ضروری ہے ماسک لگا کر آئیں اپنی اپنی چادریں لے کر آئیں باوضوع آئیں اور وقت مقررہ پر ضرور جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ حزیز مدینہ عیدگاہ میں ساڑھے آٹھ بجے جماعت ہو مسائل سے پاک ڈیویزن وہ سہولت سے آراستہ کرنے کے لئے ڈیویزن نمبر اکتیس مجلس احتحاد مسلمین انچارج کورپریٹر محمد منور علی کوشان انہوں نے ڈیویزن کا دورہ کرتی بھی جیسی بی کے ذریعے بارش کے پانے کی نکاسی کے لئے نالیوں کی تعمل وہ سرکوں کی مرمت آس بیویزن نمبر اکتیس میں مجلس احتحاد المسلمین کورپریٹر محمد منور علی نے علاقے کا دورہ کرتی ہوئی مسائل سے آگاہی حاصل اور علاقے میں بارش کے سبب جمع ہونے والے پانی کو جیسی بی کے مدد سے کچھ نالیوں کی تعمیر کرتی ہوئی بارش کے پانے کی نکاسی عمل ملائی جس کے سبب ان علاقوں میں جمع شدہ پانی قارج ہوا جس سے عوام نے راحت کی سانس لئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ علاقے میں بہت جلد ترقی پانی کی کاموں کا بڑے پیمانے پر آغاز ہوگا واضرے کے سابق میں عوام نمیدے کی لاپروہی کے سبب اس علاقے میں ترقیتی کام رک گئے تھے لیکن مشلس احتحاد مسلمین کورپریٹر محمد منور علی کی کوششوں کے سبب ابھی تک کئی ترقیتی کام مکمل ہو چکی اور مزید ترقیتی کام انجام دے جانے ابھی باقی ہے علاقے میں اور بھی ترقیتی کاموں کے لئے مشلس وفت کی جانب سے علاقے ہوتی داروں سے ملاقات کرتے ہوئے فرنس کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر ایمیچو ایسٹری نیواز سانیٹری انسپیکٹر محیپال ورک انسپیکٹر مزہر ایمیچو شیخ زفر وہ دیگر موجود تھے اور سے حضرت یوسفین رحمت اللہ علیہ کی دو روزہ تقارب کا آقاس درنشین ورک بورڈ میں حاضری دی چار مینہ سے سندل کا جلوس اور سے حضرت یوسفین رحمت اللہ علیہ کی دو روزہ تقارب کا آقاس ہوا درنگانہ ورک بورڈ کی راستہ نگرانی میں اور سے تقارب کی انتظامات کی گئے صدر نشین ورک بورڈ محمد سلیم نے درگاہ شریف میں حاضری دی اور سندل کو تارقی مکہ مسجد رمانہ کیا جہاں سے جلوس سندل مالی درگاہ شریف پہنچا جہاں رات دیر گئے سندل مالی ادا کی گئے صدر نشین ورک بورڈ محمد سلیم نے بارگاہ یوسفین رحمت اللہ علیہ میں قصوصی چادر پیش کی اور امت مسلمہ اور دلنگانہ ریاست کے لیے قصوصی دعا کی انہوں نے کہا کہ ورک بورڈ کی راستہ نگرانی میں کوویٹ قواعد کے ساتھ ارس کے انتظامات کی گئے ہیں زائرین کے سہولت کے لیے بہتر انتظامات کی گئے دو دن کی تقارب کے لیے اہتداروں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہیں ارس میں ہیدرباد اور دیگر علاقوں سے سینکڑوں کی تعداد میں زائرین نے شرکت کی پولس اور جی ہیچ ایم سی کی جانب سے درگاہ شریف کے طرف انتظامات کی نگرانی کی گئی صدر نشین ورک بورڈ نے کہا کہ درگاہ شریف میں زائرین کی سہولت کے لیے آن قریب ترقیتی کام انجام دی جائیں گے انہوں نے زائرین سے اپیل کی کہ کورونا قواعد پر عمل کرتے ہوئی فاتحہ قوانی اور حاضرے کے رسم ادا کرے کیونکہ اسف شریف بابا جو ہے ہیدرباد کی بہت بڑے جید اور عالم جو اسف شریف بابا ہے یہاں پر آ کر جو بھی اقدت مند جتے آتے ہیں وہ لوگ جو بھی صحیح دل سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگنا ہے ایک ذریعہ جو ہے اسف شریف بابا ہے یہاں پر آ کر جو بھی چادر گل پیش کرتے ہیں جو بھی نیت اچھی نیت سے آتے ہیں تو اللہ میعہ ان کا بھلائی کرتا ہے اللہ کے کرم سے اور ہم بھی جو ہے آج سے نیت زمانے سے چھوٹے رہے سے ہم بھی آتے ہیں یہاں پر اور آج چیئرمن بنے ہیں وقبٹ کے بھلکے نہیں میں پہلے سے آتا ہوں بھائی بھی ہاں کا متاخد ہوں سب دینے والی ذات اوپر والے کیے مگر بزرگانے دین کی بھی دعا ہونا ضروری ہے بزرگانے دین کی دعا سے جو ہے آج اللہ کا کرم ہے ہم سہت سے ہر چیز سے جو ہے اللہ کا احسان ہے مگر میری عوام سے اپیل ہے سوچل ڈسکنس مینٹین کریے ابھی کرونا گیا ہے ابھی کرونا ہے آنے والے ٹیم میں پھر لاکڈاؤن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی باہر اسٹیٹوں میں جو نا لاکڈاؤن کا چل رہا ابھی شام کا بھی نیٹ کا بنے دن کا بنے یہاں بھی کیسز بڑھ رہے مگر آپ نظمباد اربن رکنے عصمالی بیگالہ کنشگپتہ نے کیمپ آفیس پر پندرہ استفادہ کنندگال میں سی امارف چکس کی کی تقسیم رکنے عصمالی نظمباد اربن بیگالہ کنشگپتہ نے پندرہ متاثر افراد کو چیف منسٹر ریلیف فرنڈ سے منظور شدہ چیکوں کی کیمپ آفیس میں تقسیم عمل ملاتی وی کا کہ ریاستی وزیراعلا کیسی آر غریب و متوست طبقے کی فلاو بہبود کے لیے کئی ایک اقدمات روبی عمل میں لا رہی ہیں جن میں سے ایک سی ام ریلیف فرنڈ بھی شامل ہے مطاقہ ہسپیٹل میں مختلف بیماریوں کی علاج و مولیجی کے بعد ایمیلی کیمپ آفیس میں سی ام آریف کے لیے تیس درقواستی دینے کی بنا پر آج کیمپ آفیس پر پندرہ استفادہ کنندگان کو چھ لاکھ دس ہزار روپے پر مبنی چیکوں کی تقسیم عمل ملائی گئی انہوں نے کہا کہ ایسے افراد جن کا علاج دواخانے میں جاری ہے اور وہ کسیر مغدار میں پیسوں کا بندوست نہیں کر سکتے ایسی افراد کو وزیرالہ کیسی آر کی جانب سے سی ایم ریلی فرنڈ سے رقم منظور کی جاتی ہے تاکہ ان کی علاج وہ مولیجی میں کام آسکے انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی علاج کے لیے سی ایم ریلی فرنڈ سے رقم منظور کروانا چاہتی ہے تو وہ ہسپیٹل بل کے ساتھ کیمپ آفیس میں سی ایم فرنڈ کے لیے درقواست دینے کا اظہار کیا اس پرگرام میں میئر نیتو کیرن نوڈا چیئرمین پرباکارری TRS کورپریٹر وہ قائدین موجود تھے نظام آباد MLA کیاں پ کاریا لینلو سی ایم ریل کندا پدھی ہی این مندکی چکلو اندجے دن جاریندی یو رہیتے انہارگیاں تو ابندی پڑتا ہونا رو ڈببول لینی پرشتل لینلو وارو ٹریٹمنٹ جیسکونی پربتو آسپتر لینلو ٹریٹمنٹو لینی پرشتل لینلو پربتو آسپتر لینلو ڈببولو اکڑا ویچینچی اپو سپو دیسکونی اکڑا بیلیل گٹی ماد اگر کا بیلیل لیسکون نوچنو والاکو مکی منٹری سہایا نی دکیند مہمو چکلو اندجے دن جاریندی ڈادا کو پرتی وارنگوڑ لبضی دالا کچھ نٹ واندی چکلو مہمو اندجے ستا ہونا اد اندر کی نظام بادنگر پرشتل ٹی بی مہرز پر مکمل ستیر تک سروی منعقید کرنے کی بنا پر ہی ٹی بی کے ساتھ دیگر امراض کے متعلی تمام ترین تفصیلات حاصل ہوگی زلہ کلیکٹر نارائن رڈی نظام باد کلیکٹر نارائن رڈی نے کلیکٹر ایٹ کے پرگردی بھرون میں محکمہ سہت کے عدداران کے ساتھ شلاس کنیقات عمل ملاتی ہوئی کہا زلے کے تمام موجزات ومنز پارٹی مکمل ستیر پر سروی پلان کرنے کی بنا پر ہی زلے میں ٹی بی سے منصرک مہرز و دیگر امراض مبتلا ہونے والوں کی تمام ترین تفصیلات سے واقفیت ہونے پر تبیمداد فرام کرنے میں آسانی ہونے کا اظہار کرتے ہوئی کہا کہ اگستر دو تاریخ سے شروع کردہ ایک ہفتے تک ہیلتھ ورک سروی کرنے کے لیے ذمہ دار اوزداران کو احکمات چارے کے اس پرگرام ہیڈرشنل کلیکٹر چترہ مشرا ٹرینی آئیز ڈیمن ہیچو سدھر شنم ڈاکٹرز و دیگر محکمات سہت کی اوزداران نے شرکت کی آرمو رکنے اسمالی پیو سی کمیٹ چیرمن جیوانڈری نے ہیڈرباد میں فاقی رہائشگامی مشن بھگرتا اوزداران کے ساتھ اسلاس کا نقاط عمل ملائے عوام کو صاف شفاق پینے کے پانی فرام کرنے کے لیے احکمات جاری کھی آرمو رکنے اسمالی پیو سی کمیٹ چیرمن آرمو ریمیل جیوانڈری نے ہیڈرباد میں فاقی رہائشگامی مشن بھگرتا اوزداران کے ساتھ اسلاس کا نقاط عمل ملاتے ہوئے کہا کہ تمام عوام صاف شفاف پینے کے پانی کی فرامی عمل ملاتے ہوئے پانی کو آلودان نہ کرنے کے مطالب احتیاطی اقدامات کو روبی عمل ملانے کی اقوائش کرتے ہوئے کہا کہ وزیرا لکیسی آر ریاست تلنگانا سے وابستہ عوام کو صاف و شفاف پانی کی سربراہی عمل ملانے کے لئے مشن بھگرتا کی تعمیر عمل ملانے کا انکشاف کیا سربراہی عمل ملانے کے ساتھ پانی کی کھونц quar haar پانی کی اردو اکیڈمی نظمباد میں برقی منقضاق کر دی گئی شہر نظمباد کی قلب میں فاقر اقلیتی علاقہ احمدی بزار میں گزشتہ تیس سال قبل اردو گھر کتب خانہ امارت کا متحدہ ریاست اندرپردیش کی تلگو دشم ریاستی حکومت کی دور اقتدار میں قیام عمل ملائے گیا تھا بات ازا اس امارت کو کتب خانہ کے علاوہ مقامی اقلیتی طلبہ و طالبات کے لئے کمپیوٹر کوٹس کی تربیت تھی مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے مگر گزشتہ سات سالوں سے اس موجودہ امارت میں صرف کتب خانہ میں متعلق کے اجازت دی گئے جبکہ کمپیوٹر کوٹس تربیت تھی مرکز کو بند کر دیا گیا حال ہی میں موجودہ کتب خانہ کی کشادگی عمل میں مگر افسوس کے یہاں پر روزانہ صبح و شام کے اوقات کار میں اغبارات کے متعلق کے لئے مقامی قارین کو برقی کی ادم سربراہی کی باعث کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ متعلقہ حکام قزشتہ تین ماہ سے زلام محکمہ برقی نظم آباد حکام کو قزشتہ تین ماہ کا برقی بلز ادا شد نہیں ہے 26 جولائی سے ریاست تلنگانہ میں نائراشن کارڈز کی اجرائی حکم تلنگانہ کے زیر اعتمام ریاست وابستہ جملہ 33 ازلہ کے سطح پر 26 جولائی تا 31 جولائی کے دوران 4 اشارہ 6 لاکھ نائراشن کارڈز کے منجملہ 3 اشارہ 6 سیفر لاکھ کی تقسیم عمل میں آ رہی ہیں واضرے کے اس مجوزہ اجرائی نائراشن کارڈز پر صارفین کو صرف پی ڈی ایس چامل کے برائے نام تقسیم عمل میں آئے گی جبکہ سابقہ 7 سال قبل متحدہ ریاست اندرپردیش کی وقت برصر اخدار ریاست کانگریس حکومت کے دور میں ان راشن کارڈز پر صارفین کو چامل کے علاوہ دالے کڑنی تیل، کروسین، تیل، شکر، گیہوں اور ملبسات کی بھی ہر ماہ کے دوران تقسیم عمل میں آتی تھی یہاں اس عمر کا تذکرہ لازمی ہوگا کہ 2 جون 2014 کو ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے آج تک حکومت تلنگانہ کی جانب سے نیراشن کارڈز کی ادم اجرائے سے غریب صارفین کو مشکلات میں مبتلا ہوگئے جبکہ ملک کی طرف سے وہاں کے مخامی صارفین کو اجرائے راشن کارڈز پر ہر ماہ کے دوران کئی قردنی اشیاء کے علاوہ دیگر سہولتی چیزوں کو بھی فرخت عمل میں آ رہی ہیں بتا جاتا ہے کہ متحدہ زلان عظم آباد میں زلان عظم آباد میں فی الوقت 41,545 درقاستے التوا ہے ریوین انسپیکٹر تحصیل دار ڈی ایس اور دفتر میں 21,149 درقاستے التوا ہیں ڈی ایس ان کے ذریعے درقاستے آن لائن کرتے ہوئے منظور کی جاتی ہیں بتا جاتا ہے کہ آف لائن میں ہی منظور کیا جانا ہے منڈل اور شہستے پر ہزاروں درقاستے التوا کا شکار ہے درقاست گزار وزرحلہ کیسی آر سے پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ سفید راشن کارٹ کے لیے داخل کردہ درقاستوں کی منظوری کے ساتھ ساتھ نئی درقاستوں کے ادھقال کے لیے ویب سائٹ کو آن کیا جائے زلان عظم آباد میں سفید راشن کارٹ کے لیے 13,645 نئی درقاستے داخل کی گئی ہے جبکہ سفید راشن کارٹ میں نام کی انراج کے لیے 29,920 کے منجملہ 41,525 درقاستے التوا کا شکار ہے آرے دفتر میں 8,124 تحصیل دار دفتر میں 10,025 دی ایس اور دفتر میں 12,000 درقاستے زیر التوا ہے وزرحلہ نے وزرحل سے درقاست گزار مطالبہ کر رہے ہیں کہ جل از جل سفید راشن کارٹ کی منظوری عمل میں لائے جائے تلنگانہ ریاست اردو اکارمی کی جانب سے صحافیوں کے لیے منعقضہ پانچ روزہ ورکشاپ کا کامیاب انقاط اردو صحافیوں کی فنی و ٹیکنیکی صلاحیتوں میں مزید اضافے کی کوشش کی قاتل تلنگانہ ریاستی اکرمی اردو اکارمی کی جانب سے گزشتہ پانچ روز سے اردو صحافت روح جانات امکانات کے انوان کے تحت تیرہ جولائی دوہزار اکیس تا سترہ جولائی دوہزار اکیس جاری ورکشاپ کا آج کامیاب اختیام عمل میں آیا اس ورکشاپ سے ہندوستان بھر سے تقریباً سات سو اردو صحافیوں مہبان اردو نے استفادہ کی اس ورکشاپ کا اختیامی چلاح صدر نشین ڈاکٹر محمد رحم الدین انسالی صاحب کی انسالی صاحب کی صدر نشین تلنگانہ ریاستی اردو اکارمی نے اختیامی چلاح سے صدراتی خطاب کرتے ہوئے اس ورکشاپ کی منتظمین خاص کر ڈاکٹر سیکیٹری ڈاکٹر محمد غوث ورکشاپ کارڈینیٹر ایس ایم فاسیولہ و دیگر ٹیکنیکل سٹاف اور اردو اکارمی کے سٹاف میمران کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ اردو صاحبت کا روشن ماؤسی رہا ہے اور آج پہ اردو صاحبت اسی ایک کڑی کو آگے بڑھا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اردو اکارمی تلنگانہ نے صاحبیوں کی تربیت اور ان کی مقفی صلاحیتوں کی فروغ کے لیے اس ورکشاپ منعقیت کیا نئی دہلی سے ممتاز صاحبی ورکشاپ کے اختیام شلاح میں کلدی قطبہ دیا انہوں نے پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی بارے میں تفصیل بتاتی ہوئی کہا کہ ہم فیس بک استعمال کرتی ہیں اور اس میں تفویل مضمون ڈالتے ہیں جس سے لوگوں کی دلچسپی نہیں رہتی اس کے بجائے اگر مختصر ریڈ پوائنٹ استعمال کرے تو لوگ اس کو دیکھیں گے اور یاد بھی رکھیں گے اس کے ذریعے معاشرے میں غلط پیغام نہ جائیں انہوں نے صاحبیوں سے کہا کہ خبر نگاری کے دوران سنسانی قیز سے پریس کرے تا کہ اس کے ذریعے معاشرے میں غلط پیغام نہ جائیں ڈاکٹر غوث ڈائریکٹر سیکیٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکاڈمی نے صافیوں کے اس پانچ روزہ آن لائن ورکشاپ کے لئے اجازت دینے پر صدر نشین اردو اکاڈمی جناب ڈاکٹر محمد رحمدین انساری کا شکر ادا کیا اور ورکشاپ کے کامیاب انعقاد پر کوڈینیٹر جناب ایس ایم فسیل لکستائش کی اور کہا کہ انہوں نے خوبصورت انداز میں اس پانچ روزہ ورکشاپ کو چلا ہے جس کے لئے وہ مبارک بات کی مستحق ہے ڈائریکٹر سیکیٹری اردو اکاڈمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو اکاڈمی کے اس ورکشاپ سے سینکڑو صحافیوں نے استفادہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اردو اکاڈمی آئندہ بھی دیگر علمی اور صحافتی شعبوں میں اس طرح کی پروگرام کا انعقاد کرے گی ہے اس سے خطاب شلاس کی کاروائی نوجوہ صحافی جناب صحید قال شہباز نچلائی اور صحافی محمد رحمان پاشا نے تمام ریسورسز پرسنس سامین وردو اکاڈمی کے اہتداران ورکین عملہ کا شکر ادا کیا اس موقع پر پروفیسر محمد عبدالسامی صدیقی ڈائریکٹر سی پی ڈی یو ایم ٹی مانف حیدرباد اہتداران ورکین عملہ اردو اکاڈمی جناب شیخ اسمائل سینئر سٹوینٹ ڈاکٹر محمد احتشام الدین قرم سینئر اسسٹنٹ محمد ارشد مبین زبیری قومی زبان جناب یوسف کان سینئر اسسٹنٹ جنئر اسسٹنٹ محمد جنید اللہ بیک اترقان اکتر حسین محمد رفی مہین کان اردو مسکین عبدالغنی ٹیکنیکل اسسٹنٹ و دیگر ارکان عملہ موجود تھے ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے آج تک حکوم تلنگانہ کی جانب سے نیراشن کارڈز کی ادم اجرائے سے غریب سارفین کو مشکلات میں مبتلا ہو گئے جبکہ ملک کی طرف سے وہاں کے مخامی سارفین کو اجرائے راشن کارڈز پر ہر ماہ کے دوران کئی قردنی اشیاء کے علاوہ دیگر سہولتی چیزوں کو بھی فرخت عمل میں آ رہی ہیں بتا جاتا ہے کہ متحدہ زلہ نظم آباد میں زلہ نظم آباد میں فیل وقت اکتالیس ہزار پانچ سو پچیتھر درقاستے التوا ہے روین انسپیکٹر تحصیل دار ڈی ایس اور دفتر میں اکیس ہزار ایک سو انچاس درقاستے التوا ہیں ڈی ایس ان کے ذریعے درقاستے آن لائن کرتے ہوئے منظور کی جاتی ہیں بتا جاتا ہے کہ آف لائن میں ہی منظور کیا جنا ہے منڈل اور شہستی پر ہزاروں درقاستے التوا کا شکار ہے درقاست گزار وزیرا کے ایس ای آر سے پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ سفید راشن کارٹ کے لیے داخل کردہ درقاستوں کی منظوری کے ساتھ ساتھ نئی درقاستوں کے ادھقال کے لیے ویب سائٹ کو آن کیا جائے زلہ نظم آباد میں سفید راشن کارٹ کے لیے تیرہ ہزار چھ سو پچ پر نئی درقاستے داخل کی گئی ہے جبکہ سفید راشن کارٹ میں نام کی انراج کے لیے ستاویس ہزار نو سو بیس کے منجمیلہ اکتالیس ہزار پانچ سو پچیتھر درقاستے التوا کا شکار ہے آرے دفتر میں آنٹھ ہزار اکس سو چو بیس تحصیل دار دفتر میں دس ہزار پچیس ڈی ایس اور دفتر میں بارہ ہزار درقاستے زیر التوا ہے وزیراعلا نے وزیراعلا سے درقاست گزار مطالبہ کر رہے ہیں کہ جل از جل سفید راشن کارٹ کی منظوری عمل میں لائے جائے زلہ ایڈیشنل کلیکٹر چترہ مشرا نے بودن مینسپارٹی کی اہاتمی منعقدہ حرید تحرم و ساف صفائی کی کاموں کا لیا جائزہ زلہ ایڈیشنل کلیکٹر چترہ مشرا نے بودن مشلس بلدیہ میں منعقد ہونے والے حرید تحرم و ساف صفائی پر مبنی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے وارڈ نمبر تین چار تیویس اور چوبیس کا دورہ کرتی ہوئی حکومت کی جانب سے شروع کرتا حرید تحرم پروگرام کے مطابق تمام افراد اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت شجرکارے جام دیتے ہوئے ماحول کو سرسب و شادہ بنانے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے تمام ترخیاتی کاموں کا معینہ کے جس میں شجرکارے ڈمپنگ یاٹ شمشان گھارٹ صاف صفائی پر مبنی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے ذمہ دار اہدی داران کو ہدایت دی کے ترخیاتی کاموں کی فیلفورد تکمیل کرتے ہوئے مخامی عوام کو راحت فراہم کرنے کا انکشاف کیا اس معاقی پر ان کے ساتھ منسپل چیرمن تومو پادمہ شرط ریڈی رادکرشنہ دوب سنگھ سری کانگوڑ میر نزیر علی قائد اندرہ کرن چندو و دیگر نشرکت زلان اسمباد کی مقام پر واقعی بسوہ گارڈن منعقید کردہ متحدہ زلوں کی شلاس میں مہمانہ قصوصی کے طور پر بی ایلیف ریاستی کانوینر دنڈی وینکٹ نے کی شرکت زلان اسمباد کی مقام پر واقعی بسوہ گارڈن منعقید کردہ متحدہ زلوں کی شلاس میں بی ایلیف ریاستی کانوینر دنڈی وینکٹ نے شرکت کرتی ہوئے کہا ریاست کے پرائیویٹ و کورپیٹ ہسپٹل میں دھاندلیوں کو فیل فور رکھتی ہوئی تمام ہسپٹل میں ڈاکٹر و طبیعی حملے کا انتخاب عمل ملا کر زلہ سرکاری دواخر میں آؤٹسورسنگ لازمین کو پرمننٹ کرتی ہوئی زلے کے دیگر سرکاری دفتر میں موجود مقلوع جائدادوں کو پور کر کے ویروس کاری کے مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کرتی ہوئی بتائے کے جولائی کی سترہ تاریخ کو نظم آباد جولائی ستاویس تاریخ کو حیدرباد اکتیس جولائی کو ورنگل اور ایک اگسٹ کو کریم نگر اسی طرح ایک اگسٹ چھت تاریخ کو نل گنڈا اور اگسٹ آنٹ کو عدل آباد منعقد اشلاس کے بعد تمام کلیکٹر دفتر ان کے سامنے منعقد ہونے والے احتجاج کو کامیہ برانے کی خواہش اس مواقعی پر ان کے ساتھ بہو جانا لیفت فرنٹ ریاستی قائدین سودھاکر ڈاکٹر کیش ابلو ودیگر موجودتے اس پرگرام میں بی ای لیف کارمیٹی میمبران راجشیکر جلہ کارمیٹی میمبران راجمانی ودیگر نشکر زیلا کامرڈی بانسپرہ شہرم گورنمنٹ میٹسین کالیج پروفیسر سنیتا نے خصوصی ٹیم کی ہمرا چائلڈ ویلفر ہسپیٹل کی کلاس روم کالیا جائے سا زیلا کامرڈی بانسپرہ شہرم گورنمنٹ میٹسین کالیج پروفیسر سنیتا نے خصوصی ٹیم کی ہمرا چائلڈ ویلفر ہسپیٹل کی کلاس روم کا جائے زلطی بھی کا کہ بانسپرہ شہرم بہت جل کالیج کا آغاز عمل ملانے کے لیے تاؤن کرنے والے ریاستی اسمیل سپیکر پوچر رام ہو ازار تشکر پیش کی اور بتایا کہ کالیج کی قیام عمل ملانے پر دور دراص مقامہ سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو کافی سہولت ہونے کا اظہار کرتے ہوئی ان قریب طلبہ کو داخلے کا آغاز عمل میں لانے کے انکشاپ کیا موسیقی 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 ایسی پی رامارانی میڈے کا شلاس مناخید کر کے بورن مندل بھوانی پیٹ دے ہاتھ مختلف سرخی کی وادات ملوویس سارے کن کو تحویل ملینے کاک کیا انکشاہ ایسی پی رامارانی میڈے کا شلاس مناخید کر کے بورن مندل بھوانی پیٹ دے ہاتھ میں بیس روز پہلے مقفل کی گھر میں چاکلی راجو ماروتی وینکٹیش نے چوری کی گھرسی داخل ہو کے تقریباً گیارہ لاکھ مالی تیس سونا زیورات باویس تولے سونا گیارہ تولی چاندی کا سرخہ کرنے کے علاوہ گزشتہ سال پہلے بھی ان چوروں نے کئی سرخی کی وادات کو انجام دینے کا اظہار کیا اس موقعی پر رورال سی آئی رویندر ناک نے کیس کی جانچ پر تال کر کے فیل پور ساریخوں کو تحویل میں لینے کی بنا پر ایسی پی نے مبارک بات پیشکی اس موقعی پر ان کے ساتھ سندیب اے ایس آئی گانگا پرساد ودیگر نشد کردی 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 گانمی کیس تھی عارف چکس کی تفصیم حکم تلنگانہ کی جانب سے عید گاہوں مساجد میں نماز کی اجازت کا صدر عید گاہ مدینہ ملنہ کریم الدین کمال لہیہ خیر ونگان انشاءاللہ عید گاہ مدینہ میں صبح ساڑھے آن بجی ادا کی جائے گی نمازی عید الازحاب بتیگل میٹر شال اردو اکاڈیمی نظمباد کی ایک بار پھر سے برقی ملک خدا قارئن پریشان لیکن زلاستی کی اہددار خواب قفلت میں میشن بھگریتا کی ذریعہ فارم کو صاف و شفاق فانی کی فرامی اور ریاستی وزیرا لکی سی آر کا اہم مقصد پیو سی کمیل چیرمن آر مورے ملے جی ونڈی نے میشن بھگریتا کی اہدداروں کی ساتھ شلاس عمل ملاتی ویپ مختلف امور پر کیا تبادل خیال بودن پولیس کا اہم کارنامات سلسلہ وارچوری میں ملوی سارخوں کی ٹولی کو کیا گرفتار محکمہ پولیس اہدداروں کی ایسی پی رامراؤں نے کی ہمت افزائی زلے میں پورا من پولیس اہد امتحانات کا انقاط کوروناو سلو زعبیت کے ساتھ اساتھ زہود طلبان کی شرکت زلے سے چھہ ہزار ساسو نیس طلبان کی امتحان میں شرکت آج کے لیے فیلال اتنا انشاءاللہ مسید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجاز اللہ حافظ موسیقی